موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 کی خاطر خدمات انجان دینے والے بہت کم پائے جاتے کیونکہ ہم نے بنیاد ہی روپیہ کمانے کی رکھی ہے ضرورت ہے معاشرے میں بدلاؤ لانے کی اور بدلاؤ تبدیلی تب ممکن ہے جب معاشرے کی ذہنیت میں خوف یا خدا کا دخل ہو ورنہ آپ کتنی ہی بڑی ڈگرییں حاصل کرو کتنی ہی بڑے ہوتے پر فائز ہو سماج کے لئے اس کا کسی طرح کا فائدہ نہیں ہوگا جن لڑکیوں کو ہم نے معاشرے کی تربیت کیوں امید کیے بینا تعلیم کے میدان میں چھوڑ دیا اور اسلامی تربیت سے آگا نہ کیا تو بھلے آپ برخہ ہجاب بھی پہنا کر بھیجو وہاں بھی غلط کاموں کو یہ انجام دیتے ہوئے پاؤ گے لہٰذا مسلم سماج کو اپنی ذہنیت کو بدلنا ہوگا نرسر سکول سے کالیج یونیورسٹی تک اسلامی تہزیم اور مسلم معاشرے کی ترقی فلا بہبودی کی سوچ و فکر ذہنشین کرنی ہوگی ورنہ اس طرح کی تصویریں اور بھی دیکھنے کو ملے گی اور وہ کوئی اور نے بلکہ ہمارے آپ کے ہی اپنے ہوں گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں انتقال پورملال ہنڈالگار روڑ ویجنگر کے بزرگ صاحبی امڈی ملہ کے فرزن نوشاد ملہ کا بروز بدھرات ایک بجے دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہوا نوشاد ملہ کی عمر محض بتی سال تھی اور کم عمر میں آچانک انتقال سے گھر والوں کو صدمہ پہنچائے آج گیارہ بجے تدفین کے فرائز انجومن کپرستان میں انجام دی ہے اس وقت ہنڈالگاہ ویجنگر اور شہر کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت فرمائی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مرہوم کی مغفرت کرے اور گھر والوں کو سبر جمیل عطا کرے آج مہتما پھولے روڈ پر بلیٹ اور اٹو رکشہ کی ٹکر سے دو افراد شدید زکبیو ہے عواردات مہتما پھولے روڈ کے سٹیٹ بینک کے اقسام نے پیش آئی زکبیوں کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے آج انیل بینکے ٹروفی کرکیٹ ٹورنمنٹ اختتام پذیروہ فائنل میچ مہن مورے اور زین سپورٹس کے درمیان کھلا گیا صدار گراؤنڈ پر عرصے سے میچس نہیں کھیلے جا رہے تھے لیکن ملے انیل بینکے نے پھر سے کرکیٹ میچس کے دور کو شروع کیا عوام نے بھی میچس کا مزا لیا اور پورے ملک سے یہاں ٹیموں کے آمد رہی جس میں خاص کر مشہور کھلاڑی عثمان پٹیل اور شاہید شیک منہ شیک، اشرف خان بلال شیک اور دیگر کھلاڑیوں نے اس ٹورنمنٹ میں ایسا لیا آخر کار آج بلگام ہی کی مہن مورے ٹیم نے ٹروفی کو جیت لیا مہن مورے کی ٹیم میں مقامی کھلاڑی تو نہیں ہے لیکن مومبائی کے کھلاڑی اس میں شریک رہا ہے اور انہوں نے اس ٹیم کے مالک مہن مورے کو چوتری ٹروفی جیت کر دی ہے اس ٹیم میں بیترین مزارہ فردین نے کیا جس کی وجہ سے ٹیم مہن مورے نے اس ٹروفی پر اپنا قبضہ جمع لیا بینکے ٹروفی میں جب مکشمیر سے کیرلتک کی ٹیموں نے اپنا خیل پیش کیا ابھی شام میں ہاتھ سائٹ پیش آیا جس میں ایک شخص کی موت ہوئی واردات ہائیوے پر پیش آئی پھوٹ مارکیٹ سے جو لگر کی طرف کوئی فرد جا رہا تھا لیکن اس کو کس گاڑی نے اڑایا معلوم نہیں لیکن اس میں اس کی موت ہو گئی تحقیقات جاری ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحادن شکریہ ناکیز موسیقی